وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّ کہتے ہیں کافر لو کہ انہیں اتاری جاتی ان پر آیت رب کے آن سے انما انتم انذرن بے شک آپ ڈرانے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ اور ہر قوم کے سمجھانے والے ہیں ہر قوم کو سمجھانے والے ضرور آئے ہیں کوئی زمین کا حصہ نہیں جس پر انسان آباد ہو اور وہاں اللہ نے ہدایت کا انتظام نہیں فرمایا ہو وَإِن مِّنْ عُمَّتٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَزِيرٌ کوئی امت نہیں جس میں ڈرانے والا نہیں آیا ہو یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے پیغامبر دلیل اور برحان اللہ نے وہاں بھی قائم فرمائی کیونکہ جب تک نبی اور نبوت کا بیان نہ اور لوگ مکلف نہیں ہوں گے چنانچہ ہندوستان میں حضرت آدم تشریف لائے ان کا بیٹا شیس علیہ السلام جرجیس علیہ السلام دانیال علیہ السلام یہاں تک کہ ہندوستان میں کل تیرہ پیغمبر آئے اکثروں کے نام میں تھا گلزار بازگل گلخان خانگل یہ ہندوستانی پیغمبروں کے نام ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سبسرد والوں کے نام ہے گلخمانٹے کا سٹائل والا وہ کوئی سبسرد کرینے والا ہے وہ سورت کرینے والا ہے اصل ہندوستانیوں کے نام میں خان ہوتا تھا مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں اشرف السوانی میں ان کا بیان ہے کہ میں جب پیدا ہوا اور اشرف علی نام رکھا گیا تو گلی میں ایک ملنگ آیا اس نے کہا اس گھر میں بچہ ہوا ہے لوگوں نے کہا ہاں کیا نام رکھا ہے اشرف علی ہاں اشرف علی خان کا آگا اشرف الجواب حوالہ بیش پہلے دوبا نظائی بات کا حوالہ پہلے ہو یہی میں نے مولانا موسیٰ خان صلی اللہ اور میں ذکر کیا اور ان سے ایک جڑپ کسی کیفیت ہو گئی کیونکہ بہت زیادہ ان لوگوں میں رہنے کے بعد اپنے آپ کو محمد موسیٰ کہتے تھے خان نہیں کہتے تھے حالانکہ ہمیں خانوار پر کوئی فخرنے خان جائے لیکن میں نے کہا کہ یہ درست ہے اور اس کا معنی صحیح ہے خان کے معنی ہے گاؤں کا بڑا اصل میں یہ ہے دہ کان فارسی میں دہ کان دہ کہتے گاؤں کو یعنی گاؤں کا بڑا ملک چودری تو حاکیم الامت آگے کیا لکھتے ہیں فرمایا ماشاءاللہ میں اب بھی اپنے اندر اس کی جلالت اور جذبہ محسوس کرتا ہوں کہ اس نے میرے نام کے ساتھ خان کہا تھا تو اس کے نتیجے میں میں اپنے دل میں جذبہ اور بڑی جلالت و مضبوطی محسوس کرتا ہوں اللہ ہر قوم میں ڈڑانے والے آئے ہیں اس کی تفصیل مولانا قاری طیب صاحب کی ایک تقریر میں ہے جو دارلوم حقانیہ میں سالانہ جلسے میں فرمائی چار گھنڈے اور پیپریکارٹ کی مدد سے پھر مخدوب مخترم مولانا شیر علی شاہ صاحب نے لکھی اور وہ اس وقت شائع ہوئی تھی اس کا نام تھا حکیم الاسلام کے جواہر پا رہے ہیں آج کل وہ چپ گئی ہے موجزات انبیاء کے نام سے اور ہر قوم کے لئے سمجھانے والے آئے ہیں اللہ جانتے ہیں وہ جو حاملہ ہوتی ہے کوئی بھی مادہ اللہ کے حکم سے تو حمل ڈیرتا ہے اور جس کو سکھا دیتا ہے بچہ دانی اور جس کو آگے بڑھا دیتی ہے بچہ دانی باز اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں باز بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہیں اگر بچہ ماں کے پیٹ میں بیس کلو کا ہو جائے ماں مر جائے گی اگر بچہ بلکل ایک چھٹانکہ ہو جائے گی خود مر جائے گا اگر بچے کی ایک آنکھ بڑی دوسری چھوٹی ایک ٹانکھ چھوٹی دوسری بڑی ایک ہاتھ پیچھے ایک آگے ایسا نہیں ہوا کلو شائعن اندہو بے مقدار ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ ہے کتنا بڑا اندازہ ہر ایک کا چوئنٹی بھی ناف سے پیدا ہوتی ہے مکی بھی بچڑی بھی چوزہ بھی جن بھی انس بھی فرمائے ہاں نا عالم الغیبی وہ غیب دان ہے والشہادہ اور موجودات کا القبیر المتعال بزرگ و بردر ہے اللہ غیب دان اور بزرگ و بردر ہے سواء منکم من اصر القول و من جہر بے برابر ہے تم میں کوئی آہستہ کرے بات یا انچی کرے بات آہستہ جیسے نماز میں سرن قرار تسبیحات جہر جیسے اللہ اکبر جہر جیسے ازان اور تکبیر اور سر جیسے عامت المسلمین کی نماز کی ادائیگی ذکر جہری اور سرری دونوں ثابت ہیں لیکن ذکر سرری افضل ہے اور جہری مقید ہے و من ہوا مستقفیم باللیلی اور جو کوئی چھپتا ہو رات میں رات آتی آدمی گر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے لیاف میں جاتا ہے و سارے بھم بالنہار اور دوڑنے لگتا ہے دن کو صبح ہوئی لوگ نکلائے گی صبح ہوئی طالبین اب نکلائے گی رات ہوئی طالبین کون میں چلے گی صبح ہوئی تفسیر والے چلتے چلے آئے صبح 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 سب لوگ اپنے کام کے لئے اور دینی عشق و محبت والے قرآن پڑھنے جا رہے محبت کے مارے ہوئے وہ محبوب کی گلی پکڑ لیتے ہیں سبحان اللہ فرمایا میں محبوب کے گاؤں سے گزرنے لگا کبھی ایک دیوار کبھی دوسری دیوار چومنے لگا مجھے دیواروں سے محبت نہیں یہاں رہنے والے سے محبت ہے سبحان اللہ اللہ ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ لے اپنے شیخ مولانا انور شاہ سے اتنا عشق تھا کہ کسی نے کہا حضرت یہ کشمیری سیب ہے تو حضرت نے کہا سبر کر ہمیں اٹھ کی لیتا ہوں بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ گئے اور فرمایا میرے استاد میرے شیخ مولانا انور شاہ کشمیر کے میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاد کا احترام اتنا نہیں دے کہ جو حضرت بنوری ستتر سال اوبر ہو گئی تھی لیکن جب شاہ صاحب کا نام آ جاتا ترو تازہ ہو جاتے سرخ سفید اور بس شروع ہو جاتے جیسے ٹیپ ریکارڈ شروع ہو گئے طالب علموں کو تقریر کرتے جب کہتے ہیں میرے استاد مولانا انور شاہ نے فرمایا تو پھر کہتے ہیں جانتے ہیں انور شاہ کو جس جیسا سرزمینی ہن پر کوئی بیدہ نہیں ہوا اور جس کے جوتیں اٹھانے کا مجھے سعادت آسل ہے اور جن کی دعاوں کی وجہ سے میں انسانوں میں سے بیٹھا ہوں عجیب عجیب جملے ہر دفعہ چونکہ اصلی آدمی تے خاندانی اور ذاتی تو آساتِ ذکر کا احترام دل سے کرتے تھے اور بد ذات اور بد نسل وہ استاد کو بھی اپنے جودوں کا خاک سوڑتا ہے سادیاں شیرازیاں پندی بدی بد ذات را سادیاں شیرازیاں پندی بدی بد ذات را بد ذات جو آقل شود گردن زدن استاد را شیخ سادی بد ذات لوگوں کو سمک نہیں پڑھا وہ پھر آپ کو کاٹھیں